اور ابھی رکھ کریں گے قوم اسلملی کا جہاں کیپٹن سب در اظہار خیال کر رہے ہیں اختیار نہیں تھا مگر اس وقت کا فیصلہ جسر منیر تمہارے اس وقت کا فیصلہ مشرقی پاکستان کو دولخت کرنے کی ابتدا بن چکا تھا یہ تو آج ہم زرفکار علی بٹوں کو بھولی گیا ہے پیوریس پارٹی بھول گی مگر پولیٹیکل سٹوڈن نہیں بھولا یہ اس کی قربانیاں تھی نو بعد میں سرورخان بعد میں آپ بات کریں سب سے آپ چیئر کو پارلیمنٹ کیپٹن صاحب آپ چیئر کو ایڈیس کریں جی نو کراس ٹاک پلیز آمد اللہ صاحب جب آپ کے سپیکر کرتا کو بات نہیں کرتا ماہول کو خراب نہ کریں پلیز تشریف رکھیں میں سرورخان کو بتانا چاہتا ہوں جی کہ نواز شریف صاحب سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو اپلائی ہوا قائد عظم رحمت اللہ تعالیٰ جو آپ کے پاکستان کو ایٹ وی پاکستان بنائے وہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری میں فس جاتا ہوتا ہے جو اگر قائد عظم کے پیٹرول احملے سے پیٹرول بند کر دیا گیا تھا تو اگر نواز شریف صاحب اقتدار سے باہر ہو گئے آج جب ٹیکسٹرے سے گزیں گے آپ کو خبر ہو جائے گی مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیکسٹرہ کے اندر انوائرمنٹ منڈیسٹری نے ان پر اف آئی آر کروائی سارے پہاڑ چاڑ کے کھا گئے چوری بجلی کے چوری کے پرچے ان پر ہوئے یہ بجلی چور ثابت ہوئے تین سو دو قاتل کے طور پر یہ دالتوں میں پیش ہوتے رہے تم میرے والے نواز شریف سے بات کرتے ہو اپنی ایسیل دیکھئی ہے شکریہ مگر جناب ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ زمنی الیکشن کے اندر ان کا بتیجہ پوری طرح شکست کھا گیا تھا کیوں کھا گیا تھا لوگوں کو جب پتا چلا ان کے گھروں میں اس دن محفوظ نہیں ہے ان کی پارٹیوں میں اس دن محفوظ نہیں ہے یہ پانامہ کے مجرم ہیں یہ ان لوگوں کی علادے ہیں جن کو زفکار علی بٹو نے تین سو اٹیس قوم بھی مجرموں کو پکڑ کے باہر نکالا تھا جناب سفیکر ان کو بٹھا دے یہ مجھ سے بڑا ہے میں نے بٹھایا تو اس کو تکلیف ہوگی میں نے بٹھایا تو اس کو تکلیف ہوگی جب آپ بات کر رہے تھے کسی نے بات کر رہے تھے جی سفدر صاحب آپ کی بات ہوگی جی شکریہ ہے جی تشریف رکھیں جب وہ بات کر لیں اس پاکستان کا اگر گوازر کی شریف پڑے آپ کنکلوڈ کریں فیروز خان نون فیروز خان نون وہ وزیراعظم تھا جس نے کامیابی کے ساتھ امان کے ساتھ معاہدہ کیا اور گوادر ہمارے ایسے میں آیا آج گوادر ہمارے پاس نہ ہو تھا اور کارکر سے گوادر موٹر میں نہ بڑھ گی جس کی پاداش پہ آج نون شریف صاحب کو چھٹی کرائے گی جناب حسین شہید سوروردی اس کا وی ان دیکھے اس نے چینہ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تھا اور اس پاداش پہ حسین شہید سوروردی کو گھر بے دیا گیا تھا آج نون شریف کو ایٹوی پاکستان کو معاشی پاکستان بنانے کی صدا میں گھر بے جا جا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس ہاؤس کے اندر ہم اسلامی قانون کا دباکہ کریں گے اور ان بے ایزار لوگوں سے جی بہت شکریہ کبنر صاحب منکردار لوگوں سے اقتدار غریب کے ہاتھ پر دیں گے ہم تو عوام کی سبرمیشی چاہتے ہیں ہم تو جمہوریت چاہتے ہیں ہم دردر کے مقدس آئین کو ہم آنے ہی ہونے لیں گے ہم بائیس کو کے ووٹ کے تقدس کیلئے باہر نکلے جی بہت شکریہ جی قومی سمبلی میں کیپٹن صفدر اظہار خیال کر رہے تھے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جو پاکستان کو بہترین پاکستان بنائے وہ باستر ترے سٹھ میں پھنس جاتا ہے آج نواز شریف نے بہترین پاکستان بنایا جس پر اسے گھر بھیجا رہا ہے کہ یہ بھی کہنا تھا کہ ہم آئین کو پامال نہیں ہونے دیں گے اس کے ساتھ ہی نیوز موسیقی